اسلام علیکم ناظرین میرے نام اید اقبال دانش اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چلنل زائیڈ آئی ڈی الیکٹیکل منٹور ہاں تو ناظرین اب کی بار پھر میں آدھر خدمت ہوئے ایک اور منفرد لا جواب اور شاکار قسم کی ویڈیو لے کر آج کی سانستی مسکراتی من کو باتی ویڈیو میں میں آپ کو روٹری ٹائپ چینج اوور سوچ اس کو آپ مونو ٹائپ چینج اوور سوچ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سنگل فیز چینج اوور سوچ ہے اس کے آج کنیکشن آپ کو بتانے والا ہوں پریٹیکلی سمجھانے والا ہوں یہ ایک ایسی ڈیوائیس ہے ایک ایسا برکی آلہ ہے جس کی مدد سے دو طرفہ سپلائی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں دو میٹروں کی سپلائی کو کنٹرول کرنا ہو یہ ایک میٹر یا سولر کی سپلائی انورٹر سے نکلنے والی آؤٹ پوٹ کو کنٹرول کرنا ہو تو اس کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں اس کے اوپر سیلیکشن کے تین اپشن ہے نمبر ایک پہ ایک میٹر کی زیرو نمبر دو پہ دوسرے میٹر کی اگر ہم زیرو پہ کریں گے تو یہ آف پوزیشن میں ہوگا اس کے علاوہ اس کے یہاں پہ اور ٹرمینال ہے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یہ دونوں ٹرمینال آپس میں ملے ہوئے ہیں یہاں سے لوڈ کو سپلائی جاتی ہے نیگٹیو اور پازٹیو دونوں اب یہ جو دو ٹرمینال ہے یہاں پہ ایک میٹر کی پازٹیو اور نیگٹیو لگا دیں یہاں پہ دوسرے میٹر کی پازٹیو اور نیگٹیو لگا دیں آپ یہاں پہ پازٹیو یہاں پہ نیگٹیو یہاں پہ پازٹیو یہاں پہ نیگٹیو سپلائی لگائیں گے یہاں پہ پازٹیو اور نیگٹیو ایک میٹر کی سولر انورٹر سے نکال کے آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے پازٹیو اور نیگٹیو اور یہاں سے گھر کو آپ نے سپلائی دینی ہے پازٹیو اور نیگٹیو ہم گھر کی سپلائی کے لیے یہاں پہ ایک لیمپ کی تارے لگائیں گے پازٹیو اور نیگٹیو دونوں اس کے ناظرین آپ کو کنیکشن کر کے ابھی چیک کراتے ہیں اس کے بعد چلا کے بھی آپ کو چیک کرائیں گے یہاں پہ ہم نے کنیکشن اس کے کر دیئے ہیں ناظرین لیمپ کی تارے ہم نے لگا دی ہیں جو ٹرمینل آپس میں کراس تھے یہ دیکھ رہے ہیں جو ٹرمینل ملے ہوئے آپس میں ان میں ایک پتری لگی ہوئی ہے ایک ایک پتری یہاں پہ ہم نے لیمپ کی تارے لگائی ہیں اور یہ جو دو تارے ہیں ہم نے اوپر ٹیک بھی لگا دیا ہے لیک بھی دیا ہے یہ دو تارے ہیں سولر انورٹر سے نکلنے والی سپلائی کی ہیں جن ٹرمینل پر لگنی ہے وہ بھی آپ کو چیک کر رہیں گے نمبر ایک پہ ہم سولر کو کنٹرل کر رہے ہیں اور نمبر دو پہ ہم وابڑا کو کنٹرل کر رہے ہیں ابھی آپ کو چیک کراتے ہیں سولر انورٹر کی نمبر ایک اور نمبر پانچ پر ہم نے تار لگائی ہے اسی طرح وابڈا کی سپلائی کی دونوں تارے ہم نے نمبر تین اور نمبر سات پر لگائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہی سپلائی پر لگا کے باری باری آپ کو چیک کراتے ہیں سب سے پہلے ہم وابڈا کی سپلائی جو ہے وہ یوز کریں گے جو کہ نمبر دو پر ہے اس کی سیلیکشن سپلائی پر ابھی ہم لگانے والے یہاں پازٹیو اور یہاں پر نیگٹیو دے دی ہے اب ساکٹ میں ہم اس کی لیڈ لگائیں گے اور چلا کے ابھی آپ کو چیک کرائیں گے بٹن ہم نے آن کر دیا ہے سیلیکٹر سوچ کو ہم نمبر دو پر سیلیکٹ کریں گے جو ہی سیلیکٹ کیا یہاں پر بلب روشن ہو گیا یہ وابڈا پر کنٹرول ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر دو پر اس کی سیلیکشن ہے نمبر دو پر ہم نے وابڈا کو کنٹرول گیا ہوا ہے ابھی ہم آپ کو سولر انورٹر سے نکلنے والی جو دو تارے ہیں ان پر سپلائی لگا کے یہ کنسپٹ کلیر کرتے ہیں کہ اس پر لوڈ کیسے چلتا ہے ابھی چلا کے آپ کو اس پر چیک کراتے ہیں ناظرین سولر انورٹر سے نکلنے والی دونوں تاروں پر ہم سپلائی لگا چکے ہیں بٹن ہم آن کرنے والے ہیں بٹن ہم نے آن کر دیا ہے اب ہم سیلیکشن نمبر ایک پر کریں گے تو بلب روشن ہو جائے گا اس سے پتہ چلے گا کہ سولر انورٹر سے نکلنے والی سپلائی بھی بہال ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک پر سیلیکٹ کیا تو لیمپ روشن ہو گیا تو یہ چینج اور سوچ ہے جسے دو طرف سپلائی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں خواہ دونوں میٹروں کی ہو یا ایک میٹر اور سولر انورٹر سے نکلنے والی سپلائی ہو ناظرین اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم